عوض بلہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کرونا درود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہر اور آپ کی حال پر جی تو جناب اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک بھائی ہے انہوں نے کمنٹ میں سوال کیا تھا کہ اگر کسی کی ابر اور کریم پاکستان میں انہوں نے پاکستان کا کیا ہے سوال میں آپ کو ٹوٹل بتا دیتا ہوں ڈیٹیل اس مبارے میں کہ کسی اور کنٹری میں دبائی کے علاوہ کسی اور کنٹری میں اگر ابر اور کریم بند ہو چکی ہو کسی وجہ سے ابر اور کریم کی طرف سے انہوں نے بلاک کر دی ہو تو کیا وہ اگر دبائی آئیں گے تو ان کا جو ہے نا وہ نئی آئیڈی بن جائے گی یہ سوال کیا تھا انہوں نے پاکستان کے حوالے سے باقی یہ پاکستان کیا کسی بھی کنٹری کا اگر کوئی آتا ہے بندہ یہاں کسی اور کنٹری میں ابر اور کریم چلا چکا ہے اور کسی وجہ سے اس کی جو ہے نا وہ آئیڈی بلاک ہو چکی ہو یا ادھر تو پھر چناب یہ اصل میں پتا کیا ہے پہلی بات تو ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے جو بھی ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہیں پر بھی ہیں یار ہم نے ایک اپنا نظام ہمارا ایک وسیلہ بنا ہوا ہے روزی کے لیے یہ ڈیوائسیں جو ہیں تو پھر ہمیں یہ بند کس وجہ سے ہوتی ہیں بند کسی وجہ سے کرتے ہیں کوئی کمپلین ہوتی ہے کمپلین کس وجہ سے ہوتی ہے ہم کسٹمر کے ساتھ بھی اچھا نہیں کرتے اس کے ساتھ باتمیزی کرتے ہیں یا مطلب غلط رستہ دو نمبری کرتے ہیں لمبا رستہ جوز کرتے ہیں یا ایسی پیسے زیادہ بناتے ہیں تو ایسی چیزوں میں جو ہے نا پاکستان میں تو خیر فکس پرائس چل رہے ہیں لیکن یہاں بار فکس نہیں ہے یہاں کلومیٹر کے حساب سے چلتے ہیں تو ایسی چیزوں سے ایک تو ہم اپنا حلال کا رزق حرام کرتے ہیں دوسرا اگر بیڈ بہیوئر کرتے ہیں تو انسان ہے ہم مسلمان ہے اخلاق ہونا چاہیے ہم میں تو اس لیے پہلی تو ریکویسٹ آپ سب لوگوں سے یہ ہے کہ یار جو ہے نا دس پندرہ بیس منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے یا زیادہ زیادہ ایک گھنٹے کے لیے کسٹمر رہتا ہے ہمارے ساتھ تو ایک مہمان سمجھا جائے اس کو اس کے کرنا چاہیے تو آگے بعد آگے جی ان کے سوال پہ آتے ہیں تو یہ جو کریم ہے نا کریم ابھی اوبر کے انڈر آئیدر بھی دوبائی میں بھی اوبر نے خرید لی ہوئی ہے کریم تو پہلے کریم میں کچھ انجاز مل جاتی تھی لیکن ابھی اوبر کا جو سسٹم ہے ٹوٹل یہ ان کا ہیڈ آفیس ایک جگہی ہے اور پورے ورلڈ میں جہاں جہاں بھی یہ چل رہی ہے کمانڈ پیچھے وہی کر رہا ہے ہیڈ آفیس چیک کر رہا ہے سارا سسٹم ایک ہے آن لائن تو اس وجہ سے اگر کسی بھی کنٹری میں آپ کی ڈوائس یہ بند ہو جاتی ہے بلاک ہو جاتی ہے اوبر کی طرف سے تو وہ دوبائی میں بھی آپ کی آپ کی نئی آئی ڈی نہیں بنے گی کیونکہ آپ انسان تو وہی ہے نا آپ کا ڈیٹا آرہی ادھر مجود ہے تو اس لیے یہاں پر آپ کو وہ اوپن نہیں ہوگی آپ کی ڈوائیس کیونکہ ان کے پاس وہ سارا ریکارڈ آپ کا جو جس کنٹری میں بھی آپ کی بند ہوئی ہوگی بلاک ہوئی ہوگی جس وجہ سے ہوئی ہوگی وہ سارا ڈیٹا وہ ان کے پاس مجود ہے آپ کا تو جب آپ ایک کنٹری میں صحیح نہیں ان کے ساتھ ان کے رول کے مطابق کام کر سکے تو دوسرے کنٹری میں کیا کریں گے اس وجہ سے جو ہے نا وہ اوپن نہیں ہو سکتی کریم بھی ابھی انہی کے انڈر ہے ابھی وہی معاملات اوبر کی طرح اکریم کے بھی چل رہے ہیں کوئی ڈاکومنٹ ایکسپائری ہو جائے یا کوئی ایسا کوئی ایشو آجائے تو وہ نہیں مطلب ہو جاتے ہیں معاملات پیسے ہی سکتی کی ہوئی ہے اس پر بھی انہوں نے بھی تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ اوپن نہیں ہو سکتی ان کا نیا ادھر نئے ویزے پر یا نیا ڈی اکثر لوگ ادھر بھی ہیں جن کی ڈوائیس بند ہوئی ہیں تو وہ ویزا بھی چینج کرتے ہیں تو بھی وہ جو ہیں نہیں ان کی ڈوائیس اوپن ہوتی تو یہ ان کے سوال کا جواب ہے تو ریکویسٹ رہی ہے یار احتیاط سے کام کیے کیا کیجئے اور اچھے طریقے سے اس سے یہ نہیں کہ ہمارا یہ نوکری کا یا کام کا مسئلہ ایک علیہ دا چیز ہے ویسے بھی ہم مسلمان ہیں انسان ہیں اخلاق ہونا چاہیے ہمیں تھوڑا سا ڈیفرنس فرق تھوڑا سا دوسرے انسانوں کی وجہ سے دوسرے مطلب کے انسان جو غیر مسلمان ہیں ان سے ہمارا تھوڑا سا اچھے کی طرف ہونا چاہیے امپریشن نہ کہ برے کی طرف تو اس چیز کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی کوشش ہے اخلاق جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ ہم میں لازم ہونا چاہیے معاملات ہو جاتے ہیں اکثر کسٹمروں کے ساتھ ہمارا بھی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ کسٹمر ہی وہ پتہ نہیں گھر سے جگڑا کر کے آیا ہوتا ہے یا اس کا کوئی زندگی میں معاملات ایسے ہوتا ہے جس وجہ سے وہ ڈرائیور کے ساتھ اس کا کچھ ہو جاتا ہے اگر ڈرائیور کو چھوٹی موٹی مسٹک بھی کر دے تو بن جاتے ہیں معاملات لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ان سے جگڑا کیا جائے خموشی بہت بڑی چیز ہے پہنچ دس پیس منٹہ نکال لے وہ اپنے رستے چلا جائے گا آپ اپنے رستے باس بات ختم تو بحث کی ضرورت نہیں ہوتی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر کسی بھی بارے میں آپ کو اس بارے میں کوئی بھی سوال یا پوچھنا ہو بات تو وہ آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو جتنی انفارمیشن ہمیں مل سکے گی یا ہمارے پاس ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کے پاس شیئر کی جائے گی تو چاہے وہ ویڈیو کی شکل میں ہو چاہے وہ کمنٹ کا ریپلائی ہو آپ کا انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا اور نئے ہیں چینل پر تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بھی پہنچے اور دوسرا جو دبئی میں نئے آنے چاہتے ہیں یا اس قسم کی معلومات جن کو چاہیے ان تک بھی رسائیہ اصل ہو سکے انہیں شاید ہماری وجہ سے کوئی بہتر معلومات مل جائے اور بیل آئیکن ضرور دبا دیے گا تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیو ہیں وہ فوری طور پر آپ تک بہنچ جائیں ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا حلانی کے بان